اور آہر آس لے چلیں آپ کو لہور وزیر اداکلہ پنجاب حاشم ڈوگر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ساتھ کو زیادتی ہو ہمارے کسی عام کارکن کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی پچیس مائی کے واقعات پہ آپ دیکھیں نا ان کو یہ پریشانی ہے کہ اتنی لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی مگر ہم پھر بھی حالانکہ مجھے بھی کریٹسائز کیا جاتا ہے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت تک تیس پولیس آفیسر وہ اپنی انکوئری فیس کر رہے ہیں ایک دو دن میں ان کے خلاف ان کے ان کے بارے میں ڈسیان آ جائے گا کہ وہ گلٹی ہیں کے نہیں ساتھ چھے یا چار ایس پیز ہیں ڈی پی ایس پیز ہیں پھر اس کے لئے آپ دیکھیں فیصلہ باد میں جو ایک وہ معصوم جرکی پہ گن تانی گئی تو ان کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں انہوں نے سزا دی ان کو ڈسمس فرم سروس کیا اسی طرح جو پنجاب اسمبلی میں ایم پی ایز نے زیادتی کی سابقہ سپیکر اور موجودہ وزیراعلا کے ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ موجودہ وزیراعلا نے گریس فولی انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں مگر وہاں پہ جو ایک اقبال نامی جو ہاؤس کے اندر وہ غربن ہیں اس کے سوشل میڈیا کے ہیں یہ فوٹوگریفر ہیں ان کو ایم پی ایز نے پٹائی کی کوئی ہے مطلب آپ دیکھیں کوئی سوچنے کی بات کی ایم پی ایز ہوں اور اس طرح کسی کی قرے پڑ جائیں انہوں نے بالکل گنڈا والا کام کیا تو میرا خیال ہے کہ وہ دیکھ رہیں گے ایک عدد دن میں جو کاروائی پولیس کرنے صاحب پچیس میری کے واقعات میں انکوائری تو مکمل ہو چکی پولیس افیسر کے خلاف یہ پولیٹیکل لوگ وہ کون سے پولیٹیکل لوگ ہیں جو اب تک انکوائری میں آپ کے سامنے آ چکے ہیں کہ جو اس ساری کاروائی کے پیچھے بیک تو ڈیوڈ پر ملوث تھے اور کنٹرول چیزیں کرتے اور ہدایات دیتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ آپ کو بالکل کوئی آئی جی صاحب نے انکار نہیں کیا صرف آپ تھوڑا سے یہ دیکھیں کہ ہمارے اور نونڈی کے کلچر میں فرق ہے کہ اڑا دو لٹا دو ہم ایسے نہیں ہیں ہم بائدہ بک چلنے والے لوگ ہیں جو پروسیجر یہ ہے کہ اگر کچھ پولیس آفیسر گلتی کرتا ہے تو اس کو پہلے اس کی جگہ سے ہٹایا جاتا ہے پھر اس کی انکوائری ہوتی ہے پھر اس کو شو کاؤز دیا جاتا ہے اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہے اور ایسا کوئی بات نہیں ہے ایسا کوئی چیز میرے علم میں نہیں ہے کہ آئی جی صاحب نے حکم ماننے سے انکار کی ہو انشاءاللہ سارے حکمات مماننے کی آپ کو پنجاب پولیس بتائے گی ان کے پارے میں حضرت اخلا پنجاب ہاشم ڈوگر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا اس موقع پر یہ کہنا تھا کہ جو کچھ کیا گیا پچیس مئی کو اس کے حوالے سے کار روائی کی جائے گی اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی میوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوصوب ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باقبر